بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شکفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شکفتہ تو آج ہم بنائیں گے آلو پالک کی سبزی آج میں آپ کو بہت آسانی سے اور بہت سمپل طریقے سے یہ سبزی بنانا بتاؤں گی لیکن ہماری سبزی بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اسکپ بلکل نہیں کرنا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑائی کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے تقریباً آدھی پیالی میں یہاں پہ آئل لوں گی آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے یہ سفیز زیرہ ہے ون ٹی سپون یہ میں بھر کے اس میں ڈالوں گی اور یہ پانچ ادت دیکھیں یہ لونگیاں ملچے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے دونوں چیزوں کو ایک منٹ تک اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب یہ میرے پاس ایک بلکل چھوٹے سائز کی پیاس تھی جس کو میں نے لمبائی میں کاٹ لیا تھا یہ اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس کے اندر فرائے کریں گے تقریبا ہم اس کو ایک منٹ تک اس کو پس اس میں فرائے کریں گے پیاس کو یہاں پہ تقریبا میں نے دیکھیں ایک منٹ تک فرائے کر لیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے لیساندرک کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ فرائے کریں گے تاکہ لیساندرک کا تکچاپن ختم ہو جائے اس کو بھی تقریباً ہم ایک منٹ تک فرائے کریں گے نیسان درک کو بھی میں نے دیکھیں تقریباً ایک منٹ تک فرائے کر لیا ہے اب یہ دیکھئے میرے پاس آلو ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کیوبز کی شیب میں کٹ لیا تھا یہ دو عدد درمیانے سائز کے آلو تھے جن کو میں نے کٹ لیا تھا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھے سے فرائے کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے آلووں کو آلو کو یہاں پہ مجھے فرائے کرتے ہوئے تقریباً 3 منٹ ہو چکے ہیں یہ تھوڑے سے دیکھیں ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ آکے دیکھئے میرے پاس ٹیمارٹر ہے یہ ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر تھا جس کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیا تھا پیالی کو اچھے سے ساپ کر لیں گے دو آدھا دھری مرچے ہیں ان کو بھی میں نے کاٹ لیا تھا اس طرح سے اس کو بھی سمیٹ کر دیں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے ہساوہ دھنیا ہے میرے پاس یہ دیکھئے ہاف ٹیس ٹیبل سپون یہ اس میں ایٹ کر دیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہے یہ اس سے بہت زبدس کلر آئے گا ہماری سبزی میں یہ اس میں ایٹ کر دیں گے ہلدی یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون سے کم لی ہے خوٹاوہ اور بھناوہ سابود دھنیا یہ ہاف ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ چلی فلیکس تھوڑی سی میں نے یہاں پہ استعمال کیے یہ سارے مسالے ڈال کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے مسالوں پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ یقین کریں یہ سبزی آپ بنائیں گے تو آپ پھٹ کہیں گے واقعی میں کوئی چیز تیار ہوگے اتنی بہترین یہ سبزی ہماری بن کے ریڈی ہوگی سارے مسالوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد آپ ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے تقریباً ہم اس کو دو سے تین منٹ تک کور کریں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں تین منٹ ہو چکے ہیں آئیے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے بڑی زبدس مسالوں کی خوش ہو آ رہی ہے جو ہم نے اس میں مسالے اٹ کرے تھے اب اس کو ہم اچھے سے دیکھیں اس طرح سے مکس کریں گے آلو تقریباً ہمارے ہاف دن ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک کلو پالک ہے جس کو میں نے کٹنگ کر کے اور بہت اچھے سے واش کر لیا تھا پالک میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ بہت زیادہ واش کیا کریں تین سے چار دفعہ تاکہ جتنی بھی اس کی ڈسٹ ہے وہ نکل جائے ساری پالک ہم اس میں اس طرح سے اٹ کر دیں گے پالک ساری اس میں اٹ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی کور کر کے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے کروں گی تاکہ پالک جو تھوڑی سی نرم ہو کے نیچے بیڑی آئے پھر ہم اس کو چلائیں گے آئیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے پالک یہاں پہ تھوڑی سی نرم ہو چکی ہے اور تھوڑی سی دیکھیں یہ نیچے بیڑ گئی ہے میں نے اسی وجہ سے اس کو کور کیا تھا کہ اگر ہم ایک دم سے چمت چلائیں گے تو یہ پالک سائیڈوں میں پھر گر جاتی ہے اس لئے میں نے کہا تھوڑی سی نرم ہو جائے پھر ہم اس میں چمت چلائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ پالک نرم ہو چکی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پالک دیکھیں سوفٹ بھی ہو چکی ہے اور اس نے پانی بھی دیکھیں کتنا زیادہ یہ دیکھیں آپ کتنا پانی چھوڑ دیا ہے تو بس اس کو ہم اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر کے اور تھوڑی کور کر دیں گے اچھی طرح سے دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے یہاں پہ پالک کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں آئیے چیک کرتے ہیں بہت ہی زبدست خوشبو آ رہی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں پالک ہماری بلکل یہاں پہ جو اس نے پانی چھوڑا تھا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اور پالک میں دیکھیں یہ دیکھیں اوئل بھی یہاں پہ سیپریٹ ہو گیا ہے تو بس ہماری پالک بلکل بن کے ریڈی ہے یہاں پہ ہماری زبدست سی آلو پالک کی سبزی بن کے ریڈی ہے بہت ہی مزے دار بہت ٹیسٹی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اگر آج کی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں